ہر نیکی کرنا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے آپ لوگ جو یہاں پہ آئے ہیں نا بہت سے لوگ ہیں جو آنا چاہتے ہیں لیکن مجھے بہت سے لوگ ملتے ہیں جو کہ کبھی آئے اس لیکچر میں نہیں آئے اس حلقہ میں نہیں آئے لیکن وہ رہتے ہیں آئی ایٹ میں ہیں یا باہر تھوڑا قریب رہتے ہیں اسلامہ میں رہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم کتے ہیں عرصی سے آنا چاہتے ہیں لیکن کچھ مصروفیت نکلاتی نہیں ہے بات ہے لیکن کچھ لوگ پینڈی سے بھی آتے ہیں کچھ لوگ بہت دورس سے بھی آتے ہیں تو ہر جو نیکی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ ہی ہے مسجد میں جا کے نماز پڑھنا اللہ کی توفیق سے ہے تو ہمیں اللہ سے نیکیوں کی توفیق مانگنی چاہیے جیسے ہمارا گھر ہے نا ہمارے گھر میں مختلف مہمان آتے ہیں اور مہمانوں کی تقریباً تین ٹائپس ہوتی ہیں ایک وہ مہمان جو ہمارے بڑے قریب ہی ہوتے ہیں جن سے ہم واکی بہت محبت کرتے ہوتے ہیں وہ جب گھر کے باہر آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں ہم لوگ بس انہیں کھینج کے لیے آتے ہیں کہ آئیں بیٹھیں بیٹھیں ہمارے ساتھ آئیں کھانا کھائیں فورا جکا بیگم کو بولا یا امی کو کھانا پکائیں کھانا پکائیں میرے دوست بڑے جگری دوست آیا یا قریبی دوست آیا ان کو میں کھانا کھلانا ہے کھانا کھلائے پھر انسیسٹ یہ کہ یار لالے با سن میں ساتھ رہے جاتے جاتے آپ کو جانا تو نہیں کیوں اٹر میں جانے جب ترے بھائی گھر ہے آپ پہ ہمارے ساتھ رہے آپ لوگ یہاں رہے اور دل نہیں چاہتے کہ وہ گھر سے باہر جائے ایک ایمہمانا ایک وہیں جو کہ جن سے آپ کو محبت ہے لیکن ان کو اپنے آفر کیا گھر آئے کھانا کھلائے بس اب اتنی محبت ہی کہ ابھی میں نے کہیں جانے تو انشاءاللہ ملکات پر ہوتی یہ بات ہے اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ کیمراز میں دیکھا کہ باہر کون آئے ہوئے یا جان کے دیکھا کہ باہر کون آئے ہوئے تو بول دیا کہ صاحب گھر پہ نہیں ہے ٹھیک ہے صاحب کہہ رہے ہیں کہ صاحب گھر پہ نہیں ہے تو یہ بول دیا اللہ تعالیٰ کی جو مساجد ہیں یہ بھی اللہ کے گھر ہیں حرم مسنوی اور یہاں ہماری جو مساجد ہیں یہ بھی اللہ کے گھر ہیں اللہ تعالیٰ کی بھی مہمان ہم لوگ جو جاتے ہیں وہ اللہ کی مہمان تو کچھ تو مہمان جو اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو جلدی بلا لیتے ہیں آزان سے بھی پہلے آ جاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دیتے ہیں کہ وہ آزان اور عقامت کے بیچ میں دعائیں کریں نفل پڑتے رہیں اور پھر سلام پھینے یہ بات بھی نہیں جانا دیتے ہیں کہ تم بیٹھے رو کچھ دیر میرے گھر میں تلاوت کرتے رو نماز کے بعد کچھ دعائیں مانگ لو اور پھر وہ آرام سے فری ہو کے پھر وہ جاتے ہیں یہ اللہ کو بڑے قریبی اور محبوب مہمان ہیں بڑے پسندید ہیں لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو آئے نماز کے تائم پہ سلام پھینے اور فوراں سے نکل کے چلے گا ہے اور تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیتے اور یہ اللہ تعالیٰ خود یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دے رہے بلکہ ان کی گناہوں کی وجہ سے ان کے فسک اور فجور کی وجہ سے ان کو توفیق نہیں ملتی ان کو اجازت نہیں ملتی کہ وہ اللہ کے گھر آئے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں جا رہے بلکہ بات ہے کہ بھلاوے نہیں آ رہا اللہ تعالیٰ کی گھر کی طرف انوٹیشن نہیں آ رہی آپ کسی کی شادی پر اٹھ کے تو نہیں جا سکتے ہیں خود صحیح کہ میں آگیا ہوں وہ آپ کو انوائٹ کرے گا تو آپ جائیں گے تو مساجد میں بھی جو انسان گناہگار ہے کیونکہ ہم نے ایفیکٹس آف سینز میں پڑھا تھا کہ گناہ جائیں نا ان کی چینز اور شیکلز ہوتی ہیں وہ انسان کو جکڑ کے رکھتا ہے یاد رکھیں کہ جب آپ کی مساجد نمازے میں سو رہی ہیں نا اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ آپ کے گناہ ہے جو نے آپ کو روکا گے رکھا ہے کوئی سب سے غلطی ہو رہی ہے یا تو آپ نے ماں کی نافرمانی کی ہے کوئی ایسا آپ نے ایسا جیسٹر شو کر دیا کہ جس سے ماں کا دل ٹوٹا ہے یہ باپ کی نافرمانی کی ہے یا کچھ حرام کھایا ہے یا کوئی جھوٹ بولا ہے یا کوئی ایسا عمل کی ہے جسے رب نراز ہے فوراں سے توبہ استقفال کریں یا اللہ مجھے توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے اپنے بندوں پر اللہ تو چاہتے ہیں میں تو چاہتے ہیں میں کیا کروں گا تمہیں عذاب دیکھ اللہ خود کہہ رہے قرآن میں میں تمہیں کیا کروں گا عذاب دیکھ اگر تم شکت گزار بن جاؤ اور ایمان والے بن جاؤ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے جسے رب نراز نے گناہ کیا ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ تو ماف کرنا چاہتے ہیں انسان کو لیکن انسان کے اپنے گناہ ہیں تو ہر جو نیکی ہے نا وہ اللہ کی خاص توفیق سے ہیں ہر جو نیکی ہے